اسلام علیکم جال چالے آپ کا پورا میسج بڑے غور سے سنے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو سپورٹ ہوگی پروائیٹ کریں گے اوریڈی کینیڈا میں میرے ساتھ دو تین لوگ اور کنیکٹڈ تو ہیں کینیڈا میں بھی ہیں یو ایس میں بھی ہیں برہماس میں بھی ہیں وہ سارے اپنا کام تو کر رہے ہیں کوئی ہوتل کے اندر اپنی پروفیوم سپلائی کر رہے ہیں کوئی کسی کی اپنی شاپس ہے کوئی دبائی سے خرید رہے ہیں اچھا یہ تھوڑی سی میں آپ کی مس کونسپشن کلیر کر دوں دیکھیں یہ جو کینیڈا ہو گیا یو ایس ہو گیا یہاں پہ جو ایتنول ہے نا وہ تو آپ وہ استعمال کریں گے جو آپ کا جو کنٹری کا لاؤ ہے نا وہ لاؤ کرتا ہے اور وہ بلکل جو کینیڈینز تو ہیں نا وہ تو ایس ڈی ای فورٹی بی ریسی پی پہ جاتے ہیں جو ڈینیچرڈ ہوتا ہے ڈینیٹونیم بینزویٹ یا بیٹریکس کے ساتھ اور باقی جو دنیا کی کنٹریز میں 99.8% ایتنول لوگ لیتے ہیں وہ ایتنول کے ساتھ نہ ڈینیچرڈ ہوتا ہے وہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا نقصان ہی ہوتا ہے ایک تو میں آپ کو گائیڈ بھی کر دوں گا کہ آپ کہاں سے وہ ایتنول لے لیں ٹھیک ہے اور پلس آپ کینیڈا سے بھی فرگرنس سویل لے سکتے ہیں یہ نہیں کہ کینیڈا سے آپ کو فرگرنس سویل ہی مل سکتا کینیڈا سے بھی مل سکتا ہے یو ایس سے بھی مل سکتا ہے اور فکسٹیو بھی وہاں سے مل سکتے ہیں اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ نے اس دنیا میں اچھی چیز لینی ہے نا تو اس کی آپ کو پرائس پی کرنا پڑتی ہے مطلب آپ کوئی بھی اچھی گاڑی لیتے ہیں آپ کو اس کی پرائس پی کرنا پڑتی ہے اگر آپ اسی میں کوئی آپ سمجھ لیں کہ چینیز برینڈ کی یا لو کلاس کوئی اس کا ریپلیکہ لیتے ہیں تو وہ اس کی پرائس کام پی کرتے ہیں لیکن وہ اتنی لانگ لائف نہیں ہوتی تو وہ آپ کا صرف گزارہ چلاتی ہے اس میں نقصانات ہوتے ہیں اس طرح پرفیوم کے اندر بھی نا یہ اس طرح سیمپل نہیں ہے کہ دیکھیں وہ جو میری یوٹیوب ویڈیوز میں ہیں نا وہ میری اپنی کنٹری سے ریلیٹڈ فارمولاز ہیں جہاں پہ اچھے فکسٹیوز نہیں ملتے وہاں پہ تو اتنا ہولی نہیں ملتی یہ پرفیوم گریٹ جو یو ایس اور کینیڈا میں ملتی ہے اور اس کو بنانے کے لیے نا دیکھیں اچھا پرفیوم بنانے کے لیے آپ کو اس میں نا مختلف قسم کی چیزیں انویسٹ کرنے پڑتی ہیں سب سے پہلے تو آپ ایک ویڈیوز ایتنال لیں گے اور جو پرفیوم گریٹ ہوگی اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایتنال لے لیا اور وہ پرفیوم گریٹ لے لیا اور اسٹیٹ ہوئے آپ نے اس کے اندر پرگرانس آل کے اندر مکس کر دیا اور مچور کر دیا آپ کا پرفیوم ریڈی ہوگیا اس کے اندر مین سب سے چیز جو میٹر کرتی ہے وہ آپ کی ہے کونٹیٹی ہر پرڈکٹ کی اپنی اپنی کتنی کتنی کونٹیٹی ڈالے گی اس کے اندر اور اس کے ایک بینچ مارک ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں جانا اب دیکھیں آپ جو جس پرفیوم زرجوف کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں اس کی پرائس زیادہ ہے اور اس کی لاسٹنگ کام ہے لیکن ابھی کل میری ایک یوکے میں ایک صاحب سے یہی بات ہو رہی تھی وہ یہی کہہ تھے کہ وہ 300 پونٹس کا ایم واج اپک میں وہاں مل رہا ہے اور اس کا ایمپریشن آئل 50 پونٹس کا ملتا ہے تو اچھا ایمپریشن آئل جائے وہ اچھا پرفارم کرتا ہے تو آپ وہ ایمپریشن آئل یوز کریں وہ بہت اچھی کولٹی ہے میں نے ان کو یہ چیز تھوڑی سمجھائی میں آپ کو بھی اسی لائنس پر ایک چیز سمجھا دیتا ہوں پرفیومری کی یہ اگر آپ چیز سمجھ جائیں گے تو پھر آپ وہ جو مہنگا پرفیوم ہے اس کے خریدنے میں ہچ کے چاہرڈ محسوس نہیں کریں گے دیکھیں یہ پرفیوم یہ ایک جو پروڈکٹ ہے اس کا ایک کیمیکل رییکشن ہوتا ہے کیمیکل رییکشن ٹک پلیس کرتا ہے جب آپ اس کو سپری کر کے اپنی باڈی پہ لگاتے ہیں یا کپڑوں پہ لگاتے ہیں اور جب یہ کپڑوں پہ لگ جاتا ہے تو پھر اس کپڑوں سمجھ دیں کہ آپ کے اپنی بک آج beads آپ نے ایکسپریمنٹ کرتے ہیں تو پروڈکٹ ہے نا پہ ترکưng کپڑ کو پروڈکٹ ہے تو پروڈکٹ� نا پہ لگتا ہے وہ آپ کے اوپر وہ بنی جو کمیکل رییکشن ہے وہ ایکسپریمنٹ ہو رہا ہوتا ہے ایکسپریمنٹ کیسے ہوتا ہے وہ ایکنے لینے اپنے lquer Evaporation اور پلاس اس کے اندر جتنے加ی دلے م 뿌� Druck وہ دفق ہے وہ مپنے تک Rowی اندر ہے آپ کی قل 그만 پر لگتا ہے دیکھیں اگر آپ نے افرا ایک کمپنی ہے انٹرنیشنل فریکنس ریگولیشن آثورٹی یا اسوسییشن کہہ لیں آپ اسے وہ ایک سیٹ کرتی ہے سٹینڈرز کہ اتنا ایتنال یوز کرنا ہے اتنا آپ نے اس کے اندر فکسیٹیو ڈالنا ہے اور یہ دنیا میں جتنے جتنے فکسیٹیوز ہیں اس میں سے یہ ڈالنے ہیں یہ نہیں ڈالنے ہیں اور ان کی کونٹیٹی اتنی رکھنی ہے اس سے زیادہ نہیں آپ نے رکھنی ہے اگر آپ اسے زیادہ رکھیں گے تو آپ کی صحت کے لیے ہی نقصان دے اس کی بیک باؤن کے پیچھے بہت اتارے ہوتے ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں وہ اپنا انہرسز دیتے ہیں اس کی بیس کے اوپر پھر وہ ایک لیمیٹیشن سیٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ اگر ایک کمپنی نے زرج آف نے یا منٹس کریڈ نے یا سواج نے ایک پرفیوم بنایا اس کی لاسٹنگ ایک لیمیٹیڈ ٹائم تک رکھی ہے ان کو شوق نہیں نہیں ہے لیکن ہر کمپنی کا مین ایم ہوتا ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو بہت ایکسپینڈ کرے اس کو زیادہ بکھے تو جہاں پہ وہ اگر آدھا گھنٹہ پروڈکٹ کی لائف لانگ لاسٹنگ دے سکتے ہیں تو وہاں دو گھنٹے بھی دے سکتے ہیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن میٹر یہ آتا ہے کہ جب یہ پروڈکٹ دنیا کے امیر ترین لوگوں نے خریدنی ہے اب ایونٹس کریڈ دنیا کے امیر ترین لوگوں نے خریدنی ہے اسی لیے اس کی پرائس اس سٹینڈرڈ پر رکھی گئی ہے کہ اس کے اندر ہیلتھ ہیزرز جتنے ہیں وہ ریموو ہو یہ کیمیکل ریاکشن ہے اب وہ کیمیکل ریاکشن ہیلتھ وائز سیخ بنانا ہونے اب اس کو سیخ بنانے کے لیے انہیں لیمٹ رکھنی پڑے گی کہ آپ اتنی اتنی فکسٹیوز کی لیمٹس رکھ دیں اس کے اندر اس سے آپ نے بیانڈ نہیں جانا اب زیادہ فکسٹیوز یوز کریں گے ٹھیک ہے آپ کی پرفیوم کی لائف لانگ ہو جائے گی اور اس کی پروجیکشن میں بھی اضافہ ہو جائے گا لیکن دوسری طرف آپ اپنی ہیلتھ کو سیکریفائز کریں گے اگر زیادی بات ہے آپ پاکستان یا اسیان کنٹریز میں تو یہ ایشیوز نہیں ہوتے لیکن اگر یو ایس کینیڈا میں ایسی کوئی پروڈکٹ یوز کی جائے اور اس سے ہیلتھ کنسرنز نکلیں تو وہ کمپنی کو سو کر دیتے ہیں اور کمپنی کے اندر اگر انویسٹیگیشن میں یہ آتی ہے کہ اس میں ڈیفرنٹ پروڈکٹس اتنی زیادہ کونٹیٹی میں یوز کی گئی ہیں جس کی عدد سے یہ پرابلم نکلا تو اس کو فائن ہوتا ہے تو اس لیے وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ لیمٹڈ فیکسٹیوز یوز کریں اور اس کے حساب کے مطابق اس کی لانگ لانسٹنگ اور پروجیکشن نکلیں اب وہ کم نکل رہی ہے تو وہ آپ کم والی پروجیکشن والی خریدے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں میں اس لیے یہاں نہیں بیٹھا ہو میں صرف گائیڈنس کر کے بیٹھا ہوں جو آدمی یہ کام کرنا چاہتا ہے اس کا کونسپٹ کلیر ہو اس کو پروپر نالج ملے یہ چیز کیا ہے اس چیز میں جو پڑھ رہے ہیں وہ کیوں پڑھ رہے ہیں یہ کیا سسٹم ہے پورا یہ باتیں آپ کو نہ تو پرفیومری ورلڈ والے بتائیں گے جن کا ہنگ کانگ میں آفیس ہے یو ایس میں بھی آفیس ہے ہنگ کا آپ بڑی بڑی کمپنیاں بتائیں گے آپ کو یہ آپ کو ہم جیسے نادیوں سے بھائی انفرمیشن بھی لے گی اور آپ اس انفرمیشن کو کانٹر چیک بھی کر سکتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ جاگے کہ یہ چیز ہے یہ جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو برینڈڈ پرفیوم مہنگے ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے انڈر یہ ایک limitations رکھی جاتی ہے fixatives کی اور دوسرے chemicals کی کہ اس سے زیادہ یوز نہیں کرنا جب وہ limitations رکھی جاتی ہیں تو وہ پھر جو پرفیوم ہوتا ہے وہ limit میں آ جاتا ہے کس کی projection بھی ایک limit میں آ جاتی ہے اور اس کی جو long-lasting بھی بھی ایک limit میں آ جاتی ہے جب یہ دونوں چیزیں limit میں آ جاتی ہیں تو پھر جب آپ product استعمال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ اتنی project نہیں کر رہی یہ اتنی long-lasting نہیں ہو رہی میں جو دیسی اتر لے کے آئے ہوں فلانی جگہ سے وہ میں نے اس کو مکس کر کے لگایا وہ تو کافی لانگ لاس کی ہے لونکہ اس میں آپ نے لیمٹس کا خیال نہیں رکھا آپ لیمٹس کا خیال نہیں رکھیں گے آپ اس کو لیمٹ لیس کر کے یوز کریں گے آپ اپنی مرضی کی کنسنٹریشن ڈالیں گے اپنی مرضی کا فیکسٹیپ ڈالیں گے اپنی مرضی کا آپ اس میں تھانڈ ڈالیں گے ٹھیک ہے نا تو وہ ٹھیک ہے آپ کو اس کی پروجیکشن unlimited ہو جائے گی لیکن وہ جب آپ کی باڈی کے کپڑوں پہ لگے گا اور آپ کی سکین پہ لگے گا اور وہاں پہ ایک کیمیکل ریاکشن پلیس ہوگا اور جب اس کیمیکل ریاکشن میں وہ فیکسٹیپ کی زیادہ کونٹیٹی آپ ہینیل کریں گے then it goes into your body parts and then slowly slowly gradually وہ problem start ہوتی ہے جب یہ problem start ہوتی ہے تو پھر ہم لوگ پھر اس کو identify نہیں کر سکتے گی آیا پرفیوم سے start ہویا یا environmental change سے start ہویا یا کسی health condition سے start ہویا آپ کو یہی لگتا ہے کہ میں ویسے پہلے سے کوئی بیمار تھا تو اس کے ساتھ ہی یہ چیز اٹھائے جائے لیکن وہ آہستہ آپ کی باڈی کو آپ جس طرح use کرتے رہتے ہیں تو وہ problems چلتی رہتی ہیں یہ lungs کی problems بھی ہو سکتی ہیں یہ hormonal problems بھی ہو سکتی ہیں یہ آپ کی جو sinusitis problems ہیں سر کے ناک کی یہ problems بھی ہو سکتی ہیں یہ آپ کی sexual problems ہو سکتی ہیں pregnancy کے اندر جو female کے اندر اگر pregnancy میں یہ چیز اس طرح کی use کرتے ہیں تو ان کی جو fertility جو بھی کوئی سسٹم ہوتے ہیں آگے جو newborn baby ہوتا ہے اس کے sexual organs میں بھی یہ problem ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے نا وہ آپ کا ذہن ہی نہیں جاتا اس ٹائم پہ کہ یار میں نے وہ 500 pounds کی یا 500 dollars کی وہ product چھوڑ کے میں نے 50 dollars کی product use کی تھی اس کا یہ system ہے اور اس کے system کی وجہ سے یہ problem آئی ہوگی اور آپ وہ continues لگایا جاتے ہیں اور how important anniversary پہ آپ وہ product use کرتے ہیں یہ بھائی story ہے the difference between a branded 300 pounds perfume versus the non-branded impression oil perfume of like 50 pounds and whatever dollars or 50 dollars تو یہ آپ سمجھ لیں اگر آپ دیکھیں اب آپ نے کمپنی تو نہیں کھولنی بڑی آپ نے ایک اپنا ایک system ایسا چلانا ہے کہ آپ ایک اپنے چھوٹے پیمانے پہ اپنے کینیڈا کے اندر اپنا ایک product بنائیں اچھا product بنائیں اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں میں آپ کو یہ کروں گا recommend کہ دیکھیں کوئی بھی کام start کرنے سے پہلے اس کی جگہ کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کام start کر رہے ہیں وہاں کے کیا SOPs ہیں اس کے کیا requirements ہیں pre-requisites کی ہیں اس لانکھے کے اب آپ کے کینیڈا میں health hazards کا issue ہے کبھی بھی آپ کا perfume کیسی radar کے اندر آ جاتا ہے تو وہ آپ کے لئے problem کھڑی ہو شکتی ہے کہ بھئی یہ آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اتنی quantity use کریں آپ نے laws نہیں پڑھا آپ کہیں گے مجھے تو پتہ نہیں تو laws کا تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ initially ابھی خود experimental phase میں مجھ جائیں میں آپ کو کمپنی سے لنک کر دوں گا international company اچھا برینڈ ہے وہ آپ ان سے کہیں کہ میں یہ product بنانا چاہتا ہوں مجھے آپ guidance دیں آپ fragrance oil آپ دنیا میں کئی سے بھی لے سکتے ہیں fragrance oil آپ کوئی markets ہیں توری دنیا میں ایک تو middle east کی market ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں ایک french market ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ یورپ کی market سے لے سکتے ہیں آپ اس کے بعد ایفریکہ میں market ہے ایک چھوٹی وہاں سے لے سکتے ہیں دیکھیں اور یہ indonesian market ہے وہاں سے لے سکتے ہیں یہ fragrance oil آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں اس کا کوئی issue نہیں ہے اور صرف تو مسئلہ بنے گا نا آپ کو آپ کو اس کو mix کر کے bottling میں proper mature کر کے اور اس کو health wise save کرنے کے لیے وہ چیز بنے گی تو اس کے لیے آپ پاکستان میں تو ہم ان کو کوئی بھی آتا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے تم اس میں اتنا ڈالو اس میں اتنا ڈالو کہ یہاں تو کوئی rules and regulations قانون ہے ہی نہیں یہاں تو لوگ خود کہتے ہیں ہمیں یا آپ ایسی product دیں کہ جو سڑک پہ ہم لگا کے کھڑے ہوں تو دس بندے ادھر گر جائیں اور دس ادھر گر جائیں ٹھیک ہے نا تو وہ ایسی product کو تو ہم باہر کی companies کو نہیں recommend کر سکتے نا جائے یو ایس کے اندر یا کینیڈا کے اندر ان کے مانونے laws کے مطابق چلنا ہے اب آپ کے لیے میرا مشہدہ یہ ہے کہ آپ ابھی خود مت بنائیں آپ ایک company سے products لے لیں اور صرف ان کو mix کریں that's all ٹھیک ہے نا ان سے ان کی quantity پوچھ لیں ان سے ان کی certifications لے لیں تاکہ کل کل کینیڈا کے اندر جب بھی آپ سے کوئی بندہ اپنی آپ سے انکوائر کریں کہ آپ کے پاس اس کی documentation proof ہے جو آپ products use کر رہے ہیں تو آپ کے پاس at the back end اس company کی ساری certifications موجود ہوں گی وہ company آپ کو جو ہے نا وہ ساری certifications provide کرے گی اور وہی certifications آپ آگے show کر دیں گے اور آپ کی product clear رہے گی ٹھیک ہے اب اس میں وہ جو company آپ کو آپ کو advise کرے گی کہ آپ نے اپنے ایڈی پی ورزن بنانا ہے تو اتنا رکھنا ہے ایڈی سی بنانا ہے تو اتنا رکھنا ہے ایڈی ٹی بنانا ہے تو اتنا رکھنا ہے آپ اس لائنز میں بنائیں ٹھیک ہے نا اور وہ آپ کو ماں سے آپ کو ethanol آپ کو اپنی country سے لینا پڑے گا کیونکہ اس کی جو movement ہوتی ہی نا within countries وہ درہ difficult ہوتی ہے کیونکہ یہ inflammable chemical ہوتا ہے اور ہر country کا اپنا rules ہوتا ہے آپ کو یہ Canada سے مل جائے گا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی جو quantity کتنی ہوگی اگر آپ ظاہری بات ہے کہ اگر آپ small quantity میں منگواتے ہیں 50 ml 100 ml یا 200 ml تو وہ اس کی price expensive ہوگی اگر آپ large quantity میں منگاتے ہیں 1 kg 2 kg 3 kg اس کی price different ہوگی آپ انڈیا سے بھی منگواتے ہیں میرے انڈیا میں بھی links ہیں میں آپ کو انڈیا میں بھی guide کر دوں گا آپ یو ہی سے بھی منگواتے ہیں آپ فرانس سے direct بھی منگواتے ہیں اگر ہر جگہ کی اپنی MOQ ایک میٹر کرتی ہے وہ اس کے ساتھ اٹیج ہوگی تو وہ منگوائیں آپ اور میں آپ کو صرف اس sense میں جب آپ دیکھیں fragrance oil منگواتے ہیں fragrance oil آپ اپنے personal use کے لیے منگواتے ہیں it's a fragrance oil ٹھیک ہے لیکن اس company سے منگوائیں کہ اس کوئی reliable company ہو اچھی company ہو ٹھیک ہے اور وہ جو آپ کہہ رہے تھے میں وہ چیک کر لوں گا کہ اگر آیا سیمپلز کے لیے نہیں مجھے لگتا کہ کسی company کے requirement ہوگی سیمپلز آپ نے آپ as a sample بھی نہ منگوائیں آپ as a personal use کے لیے 10-10 ml کی 50-100 bottles منگوائیں میں personal use کے لیے منگوائ رہا ہوں لیکن اب وہ یہ ہے نا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیند ہوتی ہیں آپ کی country میں مضب آپ کچھ ایسے جسے امبروکسن امبروکسن کو بیند کیا ہوا امبروکسن اگر آپ کسی جگہ کہیں اگر لکھاوا نکل آیا تو پھر وہ کہیں گے یہ پروڈکٹ کینڈا میں بین ہے یہ آپ نہیں پارے ہی تھا میں آج سنڈے تھا تو میں نے چلیں آپ کو ریپلائے اچھا دیتے تھے اور میں اسی بلکہ میں اسی آڈیا نوٹ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی لگاؤں گا تاکہ مزید جو لوگ آنے والے ان کو بھی یہ گائنس مل سکے لیکن پرفیوم کلیبریٹ کرنا is an easy thing لیکن اگر آپ خود اس میں پڑھیں گے کہ آپ نے بنانا کیسے تو آپ نے اپنی صحت بھی دیکھنی ہے اور لوگوں کی صحت بھی دیکھنی ہے جب آپ یہ چیز دیکھیں گے پھر آپ اچھی پرٹک بنائیں گے پھر ان کی نیچے لوگو چیک کریں تاکہ یہ ہیلتھ ایجنسی نے سیٹیفائی کی ہیں یہ جی سی ایمیس مشین کے اندر پروسس ہو کے اندر جو انہوں نے چیک کی ہیں تو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں باقی آپ اللہ کا نام لے جی سٹارٹ کریں بیسکس میں نے اچھا اچھی کوالٹی کا ایتنول کے لیے چیک کریں کون سا کھا سے اچھا ایتنول ملتا اس کو ٹیسٹ کریں پہلے آپ اس کو سپرٹ کر کے کمپنی کو فیز آوٹ کر لیں اس کے بعد دوسری میں نے آپ کو سائیڈز بتائی ہیں اس کی ایتنول کے ساتھ جو ایتنول خالی میچیرٹی ٹائم ایکوپنٹ ٹول ایکوپنٹ سپرٹ سپرٹ وہ بربور گائیڈ کریں جی آپ بے فکر ہو جائیں تو اپنا خیال رکھتی گئی اسلام علیکم جی